میرے پاکستانیوں آج میں پہلے تو اب ملک معاشی حالات کے پر بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمیں پوری طرح پتا تھا کہ جب ریجیم چینج آپریشن کانسپریسی چل رہی تھی تو میں پوری طرح پتا تھا کہ ایک دفعہ ہماری معاشیت ڈی سٹیبلائز ہو گئی ایک دفعہ یہ ہل گئی ایک دفعہ ایک سیاسی استقام چلا گیا تو یہ سنبھال کوئی نہیں سکے گا اور خاص طور پر مجھے پتا تھا کہ یہ جو لوگ تیس سال سے اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں اور جنہوں نے یہ سارا ملک کے مسئلے ان کے دور میں شروع ہوئے تو مجھے پتا تھا کہ انہوں نے نہیں سنبھالنا تو میں نے اپنی طرف سے پوری آگا کیا اور میں نے پھر سے بار بار یہ چیز اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے اور شوکترین کو بھی جو پارنس منسٹر تھے انہوں نے بھی پوری طرح سنجھانے کی کوشش کی کہ یہ نہیں سنبھلے گی اور یہ بڑا مشکل سے ہم سنبھال کے بیٹھے ہوئے اور کیوں مشکل تھی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں مشکل کیوں تھی اس سے کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل یہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں جو انرجی پرائیسز ہیں بجلی، تیل، پٹرول، کوئلہ یہ ساری دنیا کے اندر ایک دم اوپر چلے گئے کرونا کے بعد جو کہ ایک سپلائے سائٹ کے در دسرپشن دنیا میں آئی یعنی جو اس سے نیٹ ورکس ٹوٹے کیونکہ کرونا میں لوگ ڈاؤن شروع ہو گئے تو اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا کہ جب سپلائے سٹوٹی انرجی پرائیسز کی تو قیمتیں اوپر چلے گئی تو ہم جب آخری دن ہمارے حکومتوں میں تھے تو جو تیل تھا وہ ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ چلا گیا پر بیرل آج وہ آج بھی اوپر بھی گیا ہے ستر پچہتر لے کے آج پچاسی پہ ہے تو جب ہم تھے تو جب تیل اوپر جاتا ہے تو سب کچھ اوپر چلا جاتا ہے اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ باقی بھی جو کوئلہ اور گیس یہ سب اوپر چلے گئے تو ہمارے لیے مشکل تھا بڑا کیونکہ ہم بڑا بیلنس کر رہے تھے کہ ایک طرف لوگوں کو بھی مہنگائی سے بچائیں لیکن امپورٹڈ انفلیشن آ رہی تھی باہر سے جو بھی چیزیں باہر سے آ رہی تھی اب گھی وہ پاہ موائل اوپر چلا گیا تو گھی کی بھی قیمتیں دالیں اوپر چلے گئیں تو ہم بڑی مشکلوں سے بیلنس کر رہے تھے تو اس لیے ہم نے اپنی پوری کوشش کی بتانے کے لیے کہ دیکھیں اگر آپ نے اس وقت یہ سازش کو کامیاب ہونے دیا تو یہ سنبھلے گی نہیں تو آج مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم آپ ادھر چلے گئے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا یہ معیشت کے ایکسپرٹ سے آپ پاکستان میں پوچھ لیں بلکہ باہر بھی جو مضبون لکھے جا رہے ہیں پاکستان پر فنانشل ٹائمز میں ابھی پاکستان کے پر مضبون آیا سارے اب ایک بڑا خوفناک اور خطرناک پاکستان کی ایک پکچر بتا رہے ہیں کہ ہم جا کے در رہے ہیں صرف میں صرف آپ کو بتا رہے چاہتا ہوں کہ دو دنوں میں تیتیس روپیہ گرائے ڈالر کے مقابلے میں اور ان کے نو مہینے میں چوراسی روپیہ گرائے ڈالر کے مقابلے میں یہ یہ کیوں گر رہے ہیں پہلے یہ سمجھے کہ روپیہ کیوں گر رہے ہیں روپیہ اس لیے گر رہے ہیں کہ ہماری تاریخ میں سب سے خطرناک سٹیج پہ ہمارے پورن کرنسی ریزروز پہنچ گئے ہیں آج ہمارے جو پورن کرنسی ریزروز ہیں وہ تین اشاریہ چھے ارب ڈالر ہیں میں صرف آپ کو معازنے کے لیے ہندوستان کے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے میرے خالب میں چھے سو ارب ڈالر سے زیادہ ریزروز ہیں تو ہمارے آج تین اشاریہ چھے ڈالر پہ ریزروز آ گئے ہیں میں صرف آپ کو بتانا چاہوں کہ جب یہ نو کانفیڈنس کا یہ جو یہ موشن داخل کروائی گئی تھی اسیمبلی میں اس وقت ہمارے ریزروز سولہ اشاریہ چار ارب ڈالر تھے ہم جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو وہ آٹھ اور نو ارب ڈالر کے بیچ میں تھے ہم نے ان کو ادھر سے اٹھا کے تو سولہ اشاریہ چار ارب ڈالر پہ ہمارے ریزروز تھے جب نو کانفیڈنس دائر ہویا یہ سازش کے تحت تو جب جب ادھر سے سولہ اشاریہ چار سے آج پہنچ گئے ہیں تین اشاریہ چھے پہ اس سے کیا ہوا روپیہ پہ پریشر پڑنا شروع ہو گیا اور روپیہ گرنا شروع ہو گیا تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دور میں یہ بار بار کہتے تھے تباہی کر دی ہم نے مہنگائی کی تباہی کر دی اس کے مہنگائی کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں لیکن روپیہ گر رہا ہے اور بڑی وہ ساگ دھار وہاں سے سٹیٹمنٹ دیتا تھا لنڈن میں جو در فرار ہوا ہوا تھا کہ میں نے یہ ڈالر کر دی اور میں یہ کر دوں گا اور آپ کو پتہ ہے آتے ساتھ بھی اس نے پھر بڑھ کے ماری تو وہ جو چوراس جن کے پیسے باہر لنڈن میں اور آف شور اکاؤنٹس میں ڈالرز میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر لے کے گئے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستانیوں کی دولت میں کمی ہو رہی ہے ان کی دولت اوپر جا رہی ہے اور اس لیے میں ایک چیز بار بار کہتا ہوں اور میں آج آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں میری قوم بہر سے میری بات سنجھے کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دو جس کی لیڈرشپ کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ ان کو کیا فرق پڑھ رہا ہے مجھے بتائیں جو اس وقت ملک کے اوپر مسلط آئی ہیں زرداری اور شریف خاندان ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے ان کے تو پیسے باہر پڑھے ہیں ان کے تو ہر یہاں سے جو پیسہ چوری کرتے تھے ہنڈیے والے سے باہر ڈالرز میں اور جب مگوانہ ہو تو پھر کسی پاپڑ والے اور چینی والے کے نام پہ مگوانیہ فیک اکاؤنٹس پہ اور وہی زرداری نے کیا فیک اکاؤنٹس پہ یہ تو پیسہ اپنا باہر بھیج دیتے ہیں لانچوں میں ان کے ڈالرز باہر جاتے ہیں جہاز جاتا تھا تو دبیہی جاتا تھا یا باہر چلے جاتے سے پیسے ان کے تو باہر پیسے پڑھے ہیں تو اثر کس کو ہو رہا ہے اثر ہماری طرح کے لوگ جو اپنا سب کچھ بیچ کے جنہوں نے باہر کمائی کی تھی میں نے جب لندن کا اپنا فلیٹ بیچا تھا تو میں جب اپنا روپے میں وہ پاؤنڈز کو روپے میں لے کے آیا تھا تو نوے روپے کا ایک پاؤنڈ تھا آج تین سو روپے کا پاؤنڈ ہے تو ہم جو اس سے کیا ہوتا ہے لوگ کیوں پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں لوگ باہر رکھیں کیوں بیرون ملک پاکستانی اب پاکستان میں پیسہ لے کے ہیں کیوں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں جب روپے گرتا جا رہا ہے وہ ڈالرز میں ہی رکھیں تو ان کو نفع ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بہت دور کے نقصان آتا ہے پاکستان لیکن میں اب ذرا آپ کو اپنی قوم کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر میں خاص طور پر پاکستان کے تنخواہ دار طبقے سے بات کر رہا ہوں جو بھی مزدور ہے دھیاری دار ہے پولیس والے ہیں پوجی ہیں بیوروکریٹس ہیں جو تنخواہ پہ گزارہ کرتے ہیں آج آپ سب وار سے سن لیں کہ یہ ریجیم چینج کے بعد آپ کے اوپر اب کیا اثرات اس کے آنے والے ہیں پٹرول جب ہم جب ہم تھے میں پھر سے یاد کرا دوں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل اس وقت ایک سو دس ڈالر کے اردگر جا رہا تھا تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے آج ابھی اوپر گیا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل ابھی بھی وہ کوئی پچاسی ڈالر کے قریب ہے یہ پجتر ڈالر تک آ چکا تھا لیکن ہمارے وقت پہ کتنا لیٹر بکرا تھا پٹرول اور ڈیزل ڈیٹر سو روپے لیٹر ہمارے دور میں پٹرول تھا اور ایک سو پنتالیس روپے ڈیزل بکرا تھا آج آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے وہ جب یہ جب یہ روپیہ گرے گا تو روپیہ کی گرنے سے یہ اوپر چلا جائے گی اس کی قیمت تو یہ اس کی قیمت اگر ٹیکسز مزید اور نہ لگائے گئے پچاس روپے لیٹر پٹرول اور پچاس روپے لیٹر ڈیزل اوپر جائے گا یہ جو روپیہ گرہ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں ذرا یہ رام سے چیزیں سنیں آپ کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں اور یہ جب میپ کہتا جارہا تھا کہ ان کو نابل کے الیکشنز کروا دو وہ بہتر تھا بجائے کہ یہ لوگ پھر آئیں اور یہ جو صرف ان کا تو مقصد اپنی چوری اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے تھے وہ کر لیا انہوں نے تو یہ عوام کے لیے تو آئے نہیں تھے عوام کو تو یہ جو چھوڑ کے گئے ہیں اب آپ کے سامنے جب ہم تھے ہم چھوڑ کے گئے تھے تو بارہ فیصد تھی مہنگائی انفلیشن جس کو سی پی آئی کہتے ہیں کنسیومر پرائس انڈیکس اس وقت بارہ فیصد تھی آج وہ پینتیس فیصد پہ جائے گی یہ جو اب روپیہ گرہ ہے اس سے اب یہ جائے گی پینتیس فیصد پہ اور جو دوسری ایک اور جس کو کہتے ہیں سنسٹیف پرائس انڈیکس وہ ہوتا ہے وہ مہنگائی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کی استعمال میں کھانے پینے کی چیزیں بجلی گیس جو عام لوگوں کو ایک فیکٹ کرتی ہیں وہ ہمارے دور میں ہم سولہ سولہ روپیہ چھوڑ کے گئے تھے اور یہ یاد رکھیں تب قیمتیں سب سے اوپر تھی ساری جو یہ جو گھی کی امپورٹس تھی یہ ایڈبل آل یہ سب سے اوپر تھا تو ہم اس پیک کے اوپر تھے تو تب وہ سولہ پسند تھی یہ اب جائے گی پینتالیس سے پچاس فیصد یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ سب سے زیادہ مہنگائی ہو گئی اور جو چیزیں امپیکٹ ہو اچھا اسی دور میں میں صرف آپ کو بتا دوں ہمارے دور میں بارہ فیصد مہنگائی تھی اس وقت ہندوستان میں سات فیصد تھی آج پاکستان میں پینتیس فیصد پہ چلی گئی ہے ہندوستان میں چھ فیصد آ گئی ہے تو وہاں مہنگائی کم ہوئی ہے کیوں مہنگائی کم ہوئی ہے کیونکہ انٹرنیشنل یہ جو کموڈیٹی سوپر سائیکل ہے قیمتیں نیچے آ گئی ہیں تو وہاں سات سے چھ فیصد آ گئی ہے ہمارا بارہ سے پینتیس فیصد پہ گئی ہے تو سارے جو تنخواہ دار طبقے ہیں آپ سوچ لیں کہ جب پینتیس فیصد مہنگائی ہوگی آ گئی مشکل وقت تھا ہمارے دور میں بھی کرونا کا انٹرنیشنل جو امپورٹڈ انفلیشن تھی ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی تو تب وہ سارے اوپر تھے تو آپ تو وہ نیچے آ رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر آج مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور پھر سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوگا جو میں عام آدمی کیا بات کرتا ہوں میں باقی لبی چیزوں کے پر نہیں جاتا لیکن میں صرف ایک عام آدمی جس کی بنیادی ضروریات آٹا ہے ایک عام گھرانہ ہے جو ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک عام گھر ہے اس کے اوپر جو اب آٹے کا خرچہ آئے گا کیونکہ ہمارے دور میں آٹا تھا آٹا گیا ہمارا ساٹھ روپے اور آج وہ گیا ہے ڈیٹھ سو روپے یعنی تقریبا دھائی گناہ سے بھی تھوڑا زیادہ تو آٹا جو عام لو ایک ہم نے اندازہ لگایا اب اٹھارہ ہزار روپے صرف ایک گھر صرف روٹی لینے پر خرچ کرے گا تو کمائی صرف جائے گی ان کی جو بھی پیسہ کمائیں گے اٹھارہ ہزار روپے ہو دارے جو عام آدمی استعمال کرتا ہے پیاز ہمارے دور میں چوالیس روپے کلو تھا آج وہ چلا گیا ہے دو سو تیس روپے کلو تو اگر روٹی آ بھی گئی تو اس کے لیے پیاز کے لیے آپ کے سامنے اور مرگی دگنی ہو گئی اب بجلی پہ آ جائیں دیکھیں بجلی جو ہے نا یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ اب آگئی جو بجلی کے پہلے ہیں لوگ پہلے سی شور مچا رہے تھے ہمارے دور میں بھی لوگ شور مچا رہے تھے کیونکہ بجلی سب کو ایفیکٹ کرتی ہے تو ہمارے سولہ روپے یونٹ بجلی تھی تک آج چھتیس روپے یونٹ ہے لیکن آپ اس کے یہ جو روپے گرنے کے بعد یہ پہنچ جائے گی اس میں آٹھ روپے یونٹ مزید اضافہ ہوگا گیس سنتالیس فیصد گیس کی قیمتوں میں آپ اضافہ ہوگا اور ایک یہ سوچ رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پچھلی جولائی سے گیس کی قیمتیں وصول کریں سنتالیس سنتالیس فیصد بڑھا کے ان کو وصول کریں اس کا اس کا امپیکٹ عام لوگوں کو تو میں نے بتا دیا آپ کے پر کیا ہوگا لیکن میں اب آپ کو بتاؤں کہ اس کا امپیکٹ پوری معاشرد کے پر کیا ہوگا سب سے بڑا اس کے پر امپیکٹ ہوگا پاکستان کی گروزوں کے پر نہیں جاتا لیکن میں صرف ایک عام آدمی جس کی بنیادی ضروریات آٹا ہے ایک عام گھرانہ ہے جو ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک عام گھر ہے اس کے اوپر جو اب آٹے کا خرچہ آئے گا کیونکہ ہمارے دور میں آٹا تھا آٹا گیا ہمارا ساٹھ روپے اور آج وہ گیا ہے ڈیٹھ سو روپے یعنی تقریبا دھائی گناہ سے بھی تھوڑا زیادہ تو آٹا جو عام لوگ ہم نے اندازہ لگایا اب اٹھارہ ہزار روپے صرف ایک گھر صرف روٹی لینے پر خرچ کرے گا تو کمائی صرف جائے گی ان کی جو بھی پیسہ کمائیں گے اٹھارہ ہزار روپے ہو در جو عام آدمی استعمال کرتا ہے پیاز ہمارے دور میں چوالیس روپے کلو تھا آج وہ چلا گیا ہے دو سو تیس روپے کلو تو اگر روٹی آ بھی گئی تو اس کے لیے پیاز کے لیے آپ کے سامنے اور مرگی دگنی ہو گئی اب بجلی پہ آ جائیں دیکھیں بجلی جو ہے نا یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ آگئی جو بجلی کے بیل ہیں لوگ پہلے سی شور مچا رہے تھے ہمارے دور میں بھی لوگ شور مچا رہے تھے کیونکہ بجلی سب کو افیکٹ کرتی ہے تو ہمارے سولہ روپے یونٹ بجلی تھی تب آج چھتیس روپے یونٹ ہے لیکن اب اس کے یہ جو روپے گرنے کے بعد یہ پہنچ جائے گی اس میں آٹھ روپے یونٹ مزید اضافہ ہوگا گیس سنتالیس فیصد گیس کی قیمتوں میں آپ اضافہ ہوگا اور ایک یہ سوچ رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پچھلی جولائی سے گیس کی قیمتیں وصول کریں سنتالیس سنتالیس فیصد بڑھا کے ان کو وصول کریں اس کا اس کا امپیکٹ عام لوگوں کو تو میں نے بتا دیا آپ کے پر کیا ہوگا لیکن میں اب آپ کو بتاؤں کہ اس کا امپیکٹ پوری معاشر کے پر کیا ہوگا سب سے بڑا اس کے پر امپیکٹ ہوگا پاکستان کی گروہ فریق یعنی جو دولت میں اضافہ ہوتا ہے جس کو گروہ کہتے ہیں دولت میں وہ اس پہلے گر رہا تھا انڈسٹری بند ہو رہی تھی کسان متاثر تھا کسان نے صرف یوریا کے اوپر ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یوریا کی جو قیمت بڑھی ہے ساٹھ ارب روپیہ کسانوں کا گیا ہے صرف اضافی یوریا کی قیمت پر یہ جو گندم کی فصل ہوگانی ہے جو آئی تھی انہوں نے یہ جو ابھی کٹے گی مارچ اور اپریل میں ساٹھ ارب روپیہ صرف گندم اگانے کے لیے یوریا پر ایکسٹا ان کو اضافہ اس کی مہنگائی کی وجہ سے ایفیکٹ ہوا ہے ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے آج پاکستان کے اندر بیروزگاری بڑھ رہی ہے بیروزگاری اس لیے بڑھ رہی ہے کہ انڈسٹریز ایکسپورٹ انڈسٹری وہ ساری متاثر ہو رہی ہیں پاکستان کی ایکسپورٹ گر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے جو پالیسیز بنائی راو مٹیریل بند کرنے کی سوچے سمجھے بغیر اس سے متاثر ہو گئی ایکسپورٹ ریمیٹنسز جو باہر سے ڈالرز آ رہے تھے وہ کم ہو گئے ہیں کیونکہ اتنا بڑا گیپ ہو گیا تھا اس میں ایک تو وجہ انہوں نے اس لیے کم کیا ہے اس لیے انہوں نے یہ روپیہ کو گرایا یہ ہے جی میں صرف باگی چیزوں پہ آنے لگا ہوں لیکن یہ ہے پاکستان کی ایکنومک سروے یہ ہر سال گورنمنٹ جو معیشت کے اوپر ایک ڈاکیمنٹ بناتی ہے میے کے اندر یہ ڈاکیمنٹ پبلش ہوئی ہے یعنی کہ اس حکومت نے یہ ڈاکیمنٹ بنائی ہے ایکنومک سروے یہ ذرا ایکنومک سروے آپ کھول کے دیکھ لیں اس میں آپ کو جو چیزیں نظر آئیں گی کہ اپریل میں پاکستان مارچ اپریل میں کدھر کھڑا تھا آپ کو حیرت ہوگی کہ اس سب کے کرونا کے باوجود دو سال کرونا انٹرنیشنل پرائسز سب سے زیادہ اوپر جو جس کو میں بار بار کہتا ہوں انرجی پرائسز کمانڈیوٹی سوپر سائیکل وہ سب سے زیادہ اس کے باوجود اس رپورٹ میں پاکستان کی چوتھے سال میں چھے پرسنٹ گروتھ ریٹ ہوئی چھے فیصد پاکستان کی اکانومی بڑی آج یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سفر سے بھی نیچے چلی جائے گی یہ منفی میں چلی جائے گی گروتھ ریٹ ابھی جیسے تھا انڈسٹری باندھ ہو رہی ہے جیسے تھا کسان متاثر ہو رہا ہے جیسے تھا ہماری سروسز امپیکٹ ہو رہی ہے ساری بزنس سلوڈاؤن ہے تو یہ تو اب بالکل نیچے چلی جگی جس کا کیا امپیکٹ پڑے گا روزگار کے اوپر ہماری ایک نوجوان آبادی مجھے بڑا فخر تھا کہ ہمارے دور میں اٹھارہ لاکھ نوکریہ ہم ہر سال مزید بڑھاتے تھے اور ہم نے اپنے تین سال میں پچپن لاکھ نوکریہ بڑھائی میں پھر سے کہتا ہوں یہ کرونا کا دور تھا جب لوگ ڈاؤنز کے دور تھا اس میں ہم نے پچپن لاکھ نوکریہ بڑھائی ابھی صرف ٹیکسٹائل والوں سے پوچھ لو باقی چیزیں چھوڑے صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری سے پوچھ لو کہ ان کو کتنا نقصان ہوا ہے ان کی کتنی زیادہ بیروزگار ہوئے ہیں صرف ٹیکسٹائل ورکرز ہمارے دور میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کارٹ ورکرز نہیں ملتے تھے مزدور نہیں ملتے تھے آج یہ حالات ہے آپ فیصلہ بات جا کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح کی بیروزگاری ہے اور مزید آگے آ رہی ہے یہ جو اسی میں سروے میں ہماری جو لارچ کی منفیکشنگ ہے تقریباً بارہ پرسنٹ تھی یہ سترہ سال کے بعد ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی ہماری زراد بھی اوپر گئے ہماری سرویسز انڈسٹری بھی اوپر گئی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہمارے جو ٹیکس کلیکشن جو سریٹ پہ ہمارا ٹیکس بڑھا تھا یہ بھی ریکارڈ تھا پاکستان میں چھ ہزار یہ اس میں سب کچھ ہے چھ ہزار ارو روپے سے اوپر ہمارا ٹیکس کلیکشن ہو گئی تو ہر چیز جب اوپر جاری تھی جب یہ چینج آیا اب میں اس کی ذرا آپ کو اگلی چیز بتاتا ہوں کہ اب ہم ملک جا کے صرف رہا ہے میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اب سب سے پہلے تو خوف آ رہا ہے کہ جب میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ جب معیشت نیچے چلی جائے گی اور ان کے ہوتے نیچے جائے گی کیونکہ اس آگڈار جب 99 میں جب چھوڑ کے گیا تھا معیشت تو تب بھی وہ لائف سپورٹ مشین پہ تھی اور اس کے بعد 2018 میں بھی وہ بری طرح چھوڑ کے گیا تھا ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں تھا اور اب آ کے اس نے وہاں لے گیا کہ پاکستان کی میشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اب بیل آؤٹ کرنا ہے پاکستان کو اس پیسیجن نکالیں گے جو ہم اب ان سے بھیگ مانگیں گے کیونکہ ہماری عام دنی کی اب تو ہے ہی نہیں جدر سے ہم نے ڈالر کمانے تھے وہ تو نیچے جا رہے ہیں رمیٹنسز اور اگر ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں تو ہمارے تو ڈالر کم ہو رہے ہیں تو اب ہم نے کسی سے ہاتھ پھلا کے جو بھی مدد مانگیں گے یہ یاد رکھے کہ وہ ایک قیمت مانگیں گے خدا نہ خاصتہ وہ اس طرف نہ جائیں جو اب سری لنکا کو انہوں نے کہا ہے کہ پچاس فیصد اپنی فوج کم کرو مصر کو بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اپنے فوج کے خرچے کم کرو تو جو بھی اب بیل آؤٹ کرے گا وہ اب کنڈیشنز دے گا تو پہلی تو کنڈیشنز میں نے آپ کو بتا دی کہ ابھی انہوں نے مزید اور ٹیکسز لگانے ہیں کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن گر گئی ہے چار سو اور روپے کے ٹیکسز لگانے ہیں تو وہ بھی مہنگائی پیدا کرے گا انہوں نے یہ جو پٹرول اور ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں تو وہ اور مہنگائی کرے گا تو عام آدمی کو سارا کچھ افیکٹ کرے گا لیکن سب سے زیادہ کہ یہ ملک ایک بڑا خواب پاکستان اس کی سیکیورٹی کی ہر اس پاکستانی کو فکر ہے جس کا جینا مرنا اس کلک میں وہ لوگ جن کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے ان کو اس کی فکر نہیں ہے ان کو تو باہر بیٹھے ہوئے جب مشکل ہاتی ہے باہر چلے جاتے ہیں مسئلہ یہاں پاکستان کے لوگوں کو ہے اور یہ میرا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ خطرہ ہے دوسرا مجھے جو خوف آ رہا ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے اور چند لوگ تھے جنوں نے ریجیم چینج کے اندر پوری سازش کر کے گرائی تھی گورنمنٹ مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی یہ پچھلے آٹھ بھیلے میں کوئی سبق نہیں سیکھا بجائے یہ سم یہ جلدی ریلائز کرتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہو گئی ہے اور یہ غلط نہیں ٹھیک کرنے کا تو صرف ایک ہی طریقہ تھا جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ گرائی کہ صاف اور شفاہ پر ایکشن کروا دے اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا بجائے اس طرف جانے کے مزید اور پاکستان کو دلدل میں ہم گزر نیچے جاتا جا رہا ہے کیسے ہو یہ رہا ہے کہ عوام کے خوف سے کہ عوام نے اب سوال پوچھتے ہیں اب سارے تنخواہ دار طبقہ مزدور کسان سب اب سوال پوچھیں گے کہ یہ جو اب سازش کے تحت ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے تھے کون ذمہ دار تھے اس کے قوم سوال پوچھے گی تو اس کے مو بند کرنے کے لیے اب ساری حرکتیں ہو رہی ہیں بجائے یہ کہ وہ قوم کو فیصلہ کرنے دے کون کس کو وہ لانا چاہتے ہیں ایک جمہوری طریقے سے ایک صاف الیکشن سے وہ قوم الیکٹ کر لے جس کو بھی وہ لے کے آئے اور وہ اس کو منڈیٹ دے کہ ہمیں اب اس مشکل وقت سے نکالیں الٹا دوسری طرف نکل گئے ہیں جو اس وقت تک پیٹھے ہوئے ہیں مجھے خوف آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں سب سے پہلے وہ پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں ہر حرکت ابھی یہ کی جا رہی ہے کہ ملک کو ایک فیشزم کی طرف ایک خوف اور حراسہ پھلائے جا رہا ہے یہ میں پچھلے سات دینے سے دیکھ رہا ہوں میں بار بار کہتا ہوں کہ میں نے جنرل مشرف کا مارشلوہ دیکھا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کبھی اس طرح کا خوف جس طرح کی فیشزم طور طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں ان لوگوں کو ہم جو اس کے بیٹھے ہوئے ہیں آپوزیشن میں کہ ایک ملک کے غداروں سے ایسے کیا جاتا ہے میں تو یہ سوچتا تھا نا کہ ملک کو غدار ہو تو اس سے اس طرح کی چیزیں کی جائے کوئی بینونی ملک سے کوئی سپائے آیا ہوا کلبوشن ٹائپ اس سے میں نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ اپنے لوگوں سے اس طرح کی اس طرح کے جو سٹیٹیجی جو ٹیکٹک سے استعمال کی جا رہی ہیں اور جو کبھی کسی کو آزم سواتی کو جو اس کے پر ظلم کیا صرف خوف پھلانے کے لیے فواد چودری اس کو اٹھا لیا جس طرح اور رات کے اچھا آتے بھی ہیں چلے دن کے وقت آ کے اٹھائیں وارنٹ دکھا کے اٹھائیں رات کے اندھرے کے اندھر صبح کے تین بجے آزم سواتی کو چھے بجے صبح فواد چودری کو یعنی کون ہم کوئی قوم کے مجرم ہیں اور اس کے علاوہ جو میڈیا سے کیا جو عرشت شریف سے کیا میڈیا کے لوگوں صرف آواز بند کرانے کے لیے اس ملک کی جمہوریت ختم کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو ڈرک سے کہیں لوگ ان چوروں کے پیچھے لگ جائیں ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم گھبرا کے ڈر کے ہم کہیں چلیں ٹھیک ہے یہ چوری قبول ہے میں آج اپنی قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ملکوں دھکیل رہے ہیں یہ ساروں کے ہاتھوں سے نکل جانا ہے ابھی اس طرف تقریباً پہنچ گئے ہیں یہ جو معاشی معاشت سے ہوا ہے یہ جو مہنگائی آ رہی ہے اور ایک طرف مہنگائی آ رہی ہے دوسری طرف دنہوں اس گھاری آ رہی ہے اور تیسری طرف تنخواہ دار طبقہ ہے جب اس کی جب اس کی تنخواہ ختم ہو جائے گی دس بارہ دنوں کے اندر وہ کیسے گھر گزارا کریں گے تو یہ تو ابھی ایک آواز اٹھنے والی ہے اس قوم کے اندر اور اس کے اندر جو ایک جمہوری طریقہ اس سے نکالنے کا ایک سیاسی استقام پیدا کرنے کا اس کو ختم کر کے اور زیادہ خوف اور حراسہ پھلایا جا رہا ہے اور کونے سے لگایا جا رہا ہے جو ملکی سب سے بڑی جماعت ہیں اور اس سے کیا ہوگا اس سے پاکستان مزید دلدل میں پھسے گا ہمارا اس وقت حالات یہ ہیں کہ معاشی تو جائی رہی ہے پاکستان کے چن چن کے ادارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں پارلمنٹ فیڈرل پارلمنٹ کی کیا حیثیت رہ گئی جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن گیا وہ پارلمنٹ کیا ہے جدر اپوزیشن ہی نہیں ہے جو کہتا ہے میں نون لیگ سے ٹکٹ لڑوں گا وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا تو پارلمنٹ ختم ایف آئی اے ایف آئی اے کا کام ہے کرپشن پکڑنا ایف آئی اے کا کام ہے جرم پکڑنا ایف آئی اے کو صرف شباہ شریف کو وہ منظور چپڑا سی اور وہ جو ارب اور سولہ ارب روپے کی ان کی چوری پکڑی تھی اس کو اس کو مٹانے کے لیے اس کو دبانے کے لیے ساری ایف آئی اے دبا کر دیئے ایف آئی میں اپنے وہ چمچے ڈال دیئے ان سے کیا کر رہے ہیں کہ اتقامی کاریوائی شروع کروا دیئے ہر ایک پر کہ میرے اوپر ستر کیسز کی ہوئے ہیں ستر ایف آئی آرز ہیں میرے پر ساری ٹاپ لیڈر جو جس سے ڈر لگتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کو پر ایف آئی آر کارڈ لیتے ہیں کیا اس سے کیا ہمارے بھو بند ہو جائیں گے اس سے کیا ملک ٹھیک ہو جائے گا ایف آئی اے نیب نیب جس نے ہمارے دور میں چار سو اسی ارب روپےہ ریکاور کیا تھا ساڑھے تین سالوں میں ملک کے لیے چار سو اسی ارب روپےہ آج گیارہ سو ارب روپےہ جو نیب نے ریکاور کرنا تھا وہ ماف کروا دیا چوروں کا اور نیب کو پھر استعمال کر رہے ہیں انتخابت وہ توٹلس بوڈی ہے اس کی اپنی چوری بچانے کے لیے اس کو بھی ختم کر دیا ہے یعنی لائسس دے دیا ہے پاکستان میں وائٹ کالر کرائم کو آج طاقتوار آپ چوری کرے گا جو ملک سے پیسہ باہر بجوا دیتا ہے نیب کی کوئی اب طاقت نہیں رہ گی اس کو پکڑنے کے لیے صرف چھوٹے چورہ پکڑے جائیں ہماری عدلیہ ہمارا انصاف کا نظام اس کے پر جتنا پریشر ڈالا ہوا ہے اور صرف پریشر کسی سے ڈالا ہوا ہے کہ رول آف لاؤ کے لیے نہیں رول آف لاؤ نہ آئے اس کے لیے پریشر ڈالا ہوا اور ہمارے سامنے ابھی یہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے میں اس کے پر آنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو قوم کو سمجھ آنے چاہیے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے نیوٹرل آمپائر یہ لے کے کیر ٹیکر گورنمنٹ اس لیے آئے تھے کہ کسی کو یہ خوف تھا کہ جو سٹنگ پارٹی الیکشن کروائے گی وہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروائے گی اور اس لیے کیر ٹیکر گورنمنٹ کا آئیڈیا آیا لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ جو جو شرمناک ہو رہا ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ کے نام پہ یہ کبھی پاکستان کی تاریخ پہ پہلے ہوا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہمارے بدترین مخالف کو وہاں بٹھا دیئے یہاں بھی اور پختونخواہ کے اندر بھی وہ بھی جب آپ کیبرنٹ دیکھیں تو اس کا تحریک انصاف سارے جو انٹی تحریک انصاف ہیں وہ وہاں کیبرنٹ میں آگئے اور یہاں اس کو بٹھا دیئے اور آتے ساتھ ہی کروائییں شروع کر دیئے جو فاد چوہدری سے کیے اور باقیوں کے اوپر آپ ایف آئی آرز بنا رہے ہیں کیا یہ ہے نیوٹرل کیر ٹیکر یعنی کوئی قوم کو اتنا دیوکوف سمجھا ہوا ہے کہ آپ ایک طرف نیوٹرل اپ آئر کھڑا کر رہے ہیں بدترین ہمارے مخالف یہاں کھڑے کر دیئے لاغے اور پھر کیر ٹیکر گورنمنٹ کیا کر دیئے ہیں میں ایک کیس سے بتانا چاہتا ہوں یہ جو جی آئی ٹی کا اب جی آئی ٹی بنی تھی میں پہلے بھی اس کے پر بات کر چکا ہوں یہ بنی تھی جو میرے پر حملہ ہوا جو مجھے قتل کر رہے کی طاقتور لوگوں نے جو سازش کی اور جو میں ابھی بھی میری تانگ اس سے ریکاور کر رہی ہے میری ہڈی پوری طرح نہیں ابھی تک جڑی تو وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ تو بنا چاہیے تھا ان کو کہ صرف الیکشن کروانے کے لیے اس نے آتے ساتھ ہی پہلے تو انتقامی کاروائی شروع کی جو آن کوئنگ سکیمز وہ ختم کر دی ہماری سب غیر قانونی جو جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ لگے ہوئے تھے جو نون پولٹیکل لوگ تھے ان کو ہٹانا شروع کر دیا اور جو جی آئی ٹی ہے جی آئی ٹی کو بند کر دیا اب پروونشل جی آئی ٹی نے فائنڈنگز کی ہوئی تھی کہ ایک نہیں تھا تین شوٹر تھے دو جو ڈی پیو گجرات تھا اور جو سی ٹی ڈی کا ایس ایس بی تھا ان دونوں نے پروونشل کی جی آئی ٹی کی پروونشل کی پولیس نے منع کر دیا کہ ہم اپنے فون بھی نہیں دکھاتے جن سے انہوں نے تصویریں لی تھی اس کا ویڈیو بنائی تھی جو شوٹر تھا ندیل اور جب انہوں نے یہ ثابت کر دیا تین شوٹر ہیں تو وہ ساری جو پورا بنایا ہوا تھا طاقتور لوگوں نے بیانیاں وہ ختم ہو گیا تو یہ ضروری تھا کہ طاقتور لوگ سب سے پہلے جو اس حکومت کے پیچھے ہیں کہ جی آئی ٹی کو ختم کرے اب جی آئی ٹی کا جو انہوں نے ایک انٹی کرپشن کا آدمی لے کے ندیل سرور اس نے کیا کیا ہے اس نے آتے ساتھ ہی سسپینڈ کر دیئے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا اور سارا جو جی آئی ٹی کا ریکارڈ ہے وہ سیل کر دیا کس چیز کا ڈار ہے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ان کو ڈار کس چیز گیا ہے آخر ایک سب سے بڑی پارٹی کے ہیڈ ایکس پرائی منسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ انویسٹیگیشن کیوں بند کی جا رہی ہے آپ چیلنگ کر سکتے ہیں بعد میں جب جی آئی ٹی کا ریزالٹ آئے تو عدالت میں پیش ہونا ہے تو اس کے پر پوری دوسری طرف کی سائیڈ کی آ سکتی ہے لیکن انویسٹیگیشن کیوں بند کر رہے ہیں کیوں اتنا خوف ستا ہے اور میں آج اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے جب پہلی دفعہ پتا چلا جب ہماری کمرٹ ہٹائی گئی تو میں نے مجھے پتا چلا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے میں نے ویڈیو بنا کے باہر بھیج دی چار لوگ تھے جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے کا اور میں نے بتا دیا اور پبلک جلسے میں بتایا کہ یہ میں نے کر دیا اور اگر مجھے کچھ ہوگا تو یہ ویڈیو ریلیس ہو جائے گی اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے اگلا انہوں نے پلان بھی بنایا دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کیا جی وہ بھی مجھے پتا چل گیا میں نے تب جا کے دو پبلک جلسوں کے اندر بتایا کہ یہ کرنے لگے ہیں پہلے انہوں نے ویڈیو بنائی پھر میں نے اوپر پوری سازش کی پوری کیمپین بنائی کہ جی اس نے توہین کر دیا مذہب کی وہ پوری سازش چلی اور اس کے بعد میں نے پہلے بتایا اور پھر انہوں نے تقریبا کامیاب ہو گئے تھے تو اللہ کا کر رہا ہوں میں بچانے والا زندگی دینے والا اب یہ تیسرا پلان سی بنا ہے آسف زداری اس کے پیچھے ہے کرپشن کا پیسہ اس کے پاس بے تہاشہ ہے سندھ حکومت سے یہ بقاعدہ سندھ حکومت سے جو پیسہ لوٹتا ہے وہ یا الیکشن کے پر لگا دیتا ہے یا سینٹ کے الیکشن میں ایمپیز کو خریدنے پر لگا دیتا ہے جو بھی الیکشن ازاد کشمیر کا گلگلت بلتستان بے تہاشہ پیسہ پھینکتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہے یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشتگار تنظیم کو اس نے پیسہ دیا ہے سہولت کا طرف یہ پیسہ رہا ہوا ہے اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے میں آج اتنی قوم کو بتا رہا ہوں اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو نام میں نے دیئے ہیں وہ وہی نام وہ بھی آئیں گے اور آسل زرزرداری کے لاغ تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں میں نے تو نکلنا ہے جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں نے تو اب الیکشن کیمپین پر نکل جوں گا نہیں تو ویسے کیمپین پر نکلوں گا لیکن میں تو بند میں نہیں ہوں گا لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا ہے تاکہ میری قوم ان کو معاف نہ کرے یہ یہ انجوئے نہ کر سکے اس کے بعد زندگی تو میں اس لیے ان کے نام لکھیں لیکن میں اور آخر میں چیز کہنا چاہتا ہوں یہ تک ہے کہ اس وقت جو سب سے یہ جو فیشزم جمہوریت کی تباہی پارلمنٹ کی تباہی اداروں کی تباہی صرف ایک مقصد کے لیے کہ ان کی چوری چھپ جائے ان چوروں کی اور کسی طرح امران خان اور تحریک انصاف کو ہرایا جائے یا امران خان کو راستے سے ہٹایا جائے تو یہ سب کچھ اس ملک کو تباہی کی طرف دکیل رہے ایک ہی وجہ سے خوف یہ ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ یہ جو اصل ساجس کی یہ جن لوگوں نے یہ جو سب کچھ کیا ہے وہ اس کو بچانے کے لیے اب یہ ساری ایک غلطی کر کے بجائے وہ غلطی ٹھیک کریں مزید اور غلطیاں ہوتی جا رہی میں جو آخر میں اپنی عدلیہ سے اور اپنی عوام سے دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں یہ وہ ایک قوم کی تاریخ میں فیصلہ کن وقت آ جاتا ہے جب ہر کوئی بے نکاب ہو جاتا ہے یہ آٹھ نو مہینے کے اندر بہت لوگ بے نکاب ہوئے ہیں وہ لوگ جو صحافت میں تھے جو اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے سیاستدان سب بے نکاب ہو گئے ہیں سب سے پہلے تو یہ شکر ہے قوم کو پتا چل گیا کہ عصاق دار اور شباز شریف وہ پنجاب سپیڈ اصل میں کیا تھی وہ اشتہاروں میں تھی اور عصاق دار کتنا بڑا جینئس وہ سب کو پتا چل گئے ہیں لیکن اس وقت یہ عدلیہ کا بہت بڑا امتحان ہے ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ ٹائم ہے آپ کو اس ملک کی جمہوریت اور ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو بچانا جس طرح کی کیٹیکر گورنمنٹ بنائی گئی ہے یہ توہین ہے اس قوم کی یہ ہماری آئین کی توہین ہے یعنی ایسے لوگوں کو بٹھا دیئے لاکہ یہ کیسے نیوٹرل ہو گئے جو آپ کے بطرین دشمنوں کو اوپر لاکہ بٹھا دیئے اور پھر الیکشن نہیں ہو رہا ہے آئین بڑا کلیر ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے اس پہ کوئی گنجائش نہیں اور جو نہیں کرواتا آرٹیکل سکس یہ سیدھا سیدھا ہے تو اس ٹائج کے اوپر یہ گورنمنٹ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو ان کو کوئی فکر نہیں ہے جمہوریت اور آئین ان کو صرف پڑی ہوئی ہے کہ ان کی کسی طرح درے ہوئے الیکشن سے عوام سے درے ہوئے اور ان سے بچنے کے لئے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ حوام کی مینڈیٹ کیا ہوتا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ آئین کیا ہوتا ہے رول آف روہ کیا ہوتا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے پیسہ بچا رہے ہیں اور انہوں نے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں جیسے ہی مشکل وقت آگیا باہر بھاگ جائیں گے ملک سے کیونکہ ان کے سٹیکس پاکستان میں نہیں ہیں تو جن کے سٹیکس پاکستان میں ہیں میں اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں دونوں ملک کے آئین کو بھی پروٹیکٹ کریں ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں اگر آپ اس وقت نہیں کریں گے تو یہ ڈسینڈ ہو رہا ہے تقریباً بنانا رپبلک کی طرف چلا گیا جس طرح کی سات میرے میں میں نے پاکستان میں حرکتیں دیکھی بنانا رپبلک کی طرف تقریباً پہنچ گیا اور دوسرا میں اپنی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے لیے یہ اب ایک فائنل ازادی کی جانگ ہے حقیقی ازادی اس وقت خوف پھلایا جا رہا ہے کہ جی فلانے کو پکڑ لیں گے یہ پکڑ لیں گے جو بھی کر دیں گے دیکھیں یہ جو خوف کی غلامی ہے یہ بدترین غلامی سارے دنیا کے فرون جو آئے ہیں وہ خوف کی وجہ سے لوگوں کو غلام بناتے ہیں اور جب بھی خوف کا بہت ٹوٹتا تھا لوگ ازاد ہو جاتے تھے لیکن لوگوں کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے گھر بیٹھے بیٹھے ازادی نہیں ملتی آپ کو سب کو تیار ہونا پڑے گا جد و جہد کرنے کا میں آپ کو اپنی طرف سے بتا دوں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس سارے اس سسٹم کا کرپٹ سسٹم کا ان چوروں کا جو بھی مجھے غلام بنانے کی کوشش کرے گا میں اپنی ملکی اور اپنی ازادی کے لیے لڑوں گا سوراخی گین تک لڑوں گا لیکن میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں تاریخ کے اندر یہ کبھی کبھی ایسے وقت آتے ہیں کہ آپ اپنی آپ کو ازاد کر لیں آپ اگر اس کو چپ کر کے بیٹھ کے اور جس طرح کا یہ ظلم کا نظام بنتا جا رہا ہے اور مزید ظلم بڑھتے جائیں گے جس طرح جس طرح ٹائم گزرے گا انہوں نے اور زیادہ ظلم کے ذریعے آپ کو غلام بنانا ہے جس طرح جس طرح آپ اپنی ازادی کے لیے اور اپنی حقوق کے لیے کھڑے ہوتے جائیں گے اللہ کی مدد آپ کے اوپر آئے گی جہاد ہے ہی انصاف کے لیے جد و جہد کرنا اس کو جہاد کہتے ہیں اور یہ اللہ نے ہمارے پر سب پر فرض کیا ہے تو میں یہاں آپ سب کو آج اپیل کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ نے آنے والے دنوں میں جس طرح کہ یہ ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی آواز بند کرنے کی ہمیں غلام بنانے کی آپ نے جد و جہد کے لیے تیار رہنا ہے میں انشاءاللہ پھر سے آپ کو بتا دوں کہ میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں میں آخری دم تک کھڑا ہوں گا اور آپ نے اس مول کے مستقبل کو بچانے کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے معاشرت کا آپ نے دیکھ لیا حالات آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جس طرح کی مہنگائی پچاس سال میں ایسی مہنگائی نہیں ہے جو آپ آئے ہیں اور مزید ابھی اور آگے آئے گی اور یہ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ڈراث دھمکا دیں گے اور میڈیا کے پیسے دے کے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملارکے تو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کو دبا دیں گے یہ اس کے پر امید لگا کے بیٹھیں انسان کے حقوق ہوتے ہیں جانوروں کے حقوق نہیں ہوتے ہیں انسان اگر اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تو وہ جنگل کا قانون بن جاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ میں آپ تیار رہے آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے ہمارے پر ظلم کیا ہم سب کھڑے ہوں گے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا چند ہفتے رہے در زیادہ سے زیادہ دو ہفتے انشاءاللہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور میں انشاءاللہ پھر نکلوں گا پاکستان زندہ بار